اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم ڈیزین بنا رہے ہیں سلیپ ڈیزین بنا رہے ہیں تو چلو دوستو ویڈیو شور کرتے ہیں دوستو اوپر سے دیڑھ انچ رکھنا ہے اور یہاں سے دو انچ تو یہ جو ہماری بکرم ہوگی دوستو یہ تین انچوڑی ہوگی اسے گلائی سے نشان لگا لیں نشان لگانے کے بعد دوستو ایک پیس بنا لیں ڈیڈیڈی انچ کا جو چکور پیس ہوگا چکور پیس لے کے دوستو اسے ہم بکرم پہ نشان رکھ کے لگا لیں گے پورے آستین کی لمبائی کا اسے لمبائی کا نشان لگا کے پورے نشان لگانے کے بعد دوستو ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کے لئے دوستو بیچ میں ہمیں تھوڑا تھوڑا گیب دینا ہے گیب دینے کے بعد دوستو ہم اسے آستین پہ رکھ کے چپکا لیں گے دوستو چپکانے کے بعد جو بیچ میں یہ کھپیوں کا گیب آ رہا ہے اس میں ہم نے ٹکے لگانے ہیں ٹکے لگانے کے بعد دوستو ہمیں اس دری سے اسے بٹھا لینا ہے تو جی دوستو دیکھیں ہم نے اس پہ ٹکے لگا لیا ہے ٹکے لگانے کے بعد اس دری سے اچھے طریقے سے اس کو بٹھا لینا ہے دوستو ہم نے اسے سیدھی سے بٹھا لیا ہے یہ دیکھیں سیدھی سیڈ ہے اور اس کے بعد دوستو ہم نے ایک جو اس کے نیچے اپل کے لگے گی ہم نے تین انچوڑی بکرم پہ رکھ کے چپکا لینی ہے چپکانے کے بعد اسے نیچے رکھ کے سلائی لگا لینی ہے کنٹراس لگائیں یا سیم کے دا کے لئے لگائیں وہ آپ کی مرضی جی دوستو دیکھیں ایسے بلکل کناری پہ سلائی لگا لینی ہے پنیشنگ کے ساتھ دوستو سلائی لگائیں اگر دوستو آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کر رہا تو ہمارا چینل سسکرائب کر دیں لائک اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نیو ویڈو سب سے پہلے آپ کو ملے تو دوستو سلائی لگانے کے بعد پائیپل لگا لیں اس سین کے آگے پائیپل لگانے کے بعد دوستو جو ہماری اپلی ہوگی اس پہ رکھ کے دوستو بٹن یا موٹی آپ لگا سکتے ہیں تو ہمارا ریزن تیار ہو جائے گا تو کیسی لگی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ پھر ملیں گے کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ